ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے برے لوگ آج تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں موالی ہوتے ہیں جو سیاست میں جاتے حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں ایک طرح سے لوگوں میں بات مشہور ہے اور اس کو تو اب نارملی لے جا رہا ہے کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پھوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تُو اس میدان میں آ گیا حالانکہ یہ چیز یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں بہلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے بے موسم بارش آنے لگتی ہے اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالی کی غزب کی نشانی ہے اور اس کے ناراضگی کی نشانی ہے پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالی لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی مولا علی کرم اللہ و جہول کریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تسبیح پر رہے تھے ایک شخص آیا اور بہت بپرا ہوا تھا پریشان حال تھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر آیا مولا علی کرم اللہ و جہول کریم نے پوچھا کیا بات ہے کیوں اتنا پریشان ہے کہا کہ میں لٹ گیا اتنا برواد ہو گیا ہوں میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج سے چودہ صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا اچھانک رک گیا اچھی خاصی تجارت تھی مال بہت آتا تھا سب اچھانک بند ہو گیا اب تو پوزیشن یہ حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصانی ہوتا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہوں مٹی بن جائی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے مولا علی کرم اللہ و جہوالکریب نے ایک ہی چیز فرمایا کہا کہ میں تیری سبب کو پہچان لیا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا کہا کیا ہے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے روزانہ جاری رکھا ہوا ہے میرے عزیزو لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا اسرار اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے تو یہ نشانی خاص طور پر مولا علی کرم اللہ جہوالکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے اللہ ناراض ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ جہوالکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے احساس کرنا ہوگا احتساب کرنا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے اگر فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے تیری تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے نماز کا ترک کرنا تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تُو حرام پر حرام کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اسرار کرتا جا رہا ہے تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی ختم ہو جائے گی تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دیئے میرے عزیزو تو آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے بابا کے پاس فوراں بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے روک لگا دی ہے کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہیں لیکن باباوں کے پاس جانا ہے کسی مولانا کے پاس جانا ہے کسی عامل کے پاس جانا ہے دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی اچھانک بند ہو گیا اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا نہیں وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا اور یہ ایسا خطرناک محول ہے آپ میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ کسی عامل کے پاس آپ جاؤ کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ بڑا کچھ کیا ہوا ہے تمہاری روزی پر بند باندھا ہوا ہے تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے کون کیا ہے تمہارے چانے والوں میں سے رشتہ داروں میں سے اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے پھوپو نے کیا کی مامو نے کیا کی چاچا نے کیا فلاں نے کیا سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے کتنے دھروں کو اس طرح بابوں نے توڑ رکھا ہے اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں میری روزی پر انہوں نے ہی بندش بھاندھی ہے ایک ہی ان کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے ہیں یہ نائنٹی نائن پرسنٹ جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑتے ہیں یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کسی بابا کو کسی عامل کو کہ ان کو تنبی کریں فجر کی دور اکات رزق کے کئی دروازے کھول لیتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تم بستر پر پتانگ پھیلا ہے سو ہوئے ہو اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر گئے تو بندشیں کسی نے باندھ کے رکھا تو ان میں خود اپنے آمال سے باندھا ہوا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سور فاطر میں ما یفتح اللہ لناس میں رحمت فلا ممسک لہا اللہ اپنی رحمت سے جس کے لئے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا یہ رب کا فرمان سنا رہا ہے وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدی اور اللہ فرماتا ہے جس کے لئے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی اللہ نے اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لئے بند کرتا ہے کسی لئے کھولتا ہے اس کی شان ہے لیکن ساتھ میں ایک بات آو رہا آپ کو بتا دوں حضرت عبو صفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت صفیان صوری کا ایک کھول ہے قسوة القلوب عقوبة للعاسی یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی سزا کیا ہے کچھ لوگوں کا ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے میرا گھر بار سب صحیح ہے ٹھیک تھاک ہے تو فرمائے اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبة للقسوة القلوب یعنی جس جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے سخت ہو جاتا ہے اس کا دل نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے نہ عذاب قبر کا اسے خواب محسوس ہوتا ہے نہ محشر کے دن کی فکر نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شولوں سے اس کا دل دہلتا ہے نہیں دل سخت ہو گیا ہے گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اسرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے غضبناک ہونے کی نشانی ہے اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے تابعین نے ورمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزا نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور توفیق چھین لیا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور اگر وہ نماز کی آزان کی آواز سن کر کے بھی لا پرواہی برکتا ہے تو ورمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی تھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے وہ رات ہو کی دن ہو کی صبح ہو کی دوپہر ہو وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے میرے عزیزو اپنے اپنی فکر کرے ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں کہیں ایسی دن زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو ناراض ہو پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے روزانہ برتا جا رہا ہے تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لئے تیاری پر مارا ہے آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لئے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چھل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے عزیزہ نگرانیو اقار کوئی اس بات کے لئے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہوں جھوڑ بھی بول رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں کچھ تو زنا میں بھی ہیں کچھ ڈکیٹ میں بھی ہیں چوری میں ہیں پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دولت کی ریل پھیل سب اچھا خاصا ہے مال سب کچھ فراوانی ہے تو یہ مت سمجھنا قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَّاهُمُ اللَّهُمِن فَضْلِ ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں بلکہ رب تعالیٰ فرماتا اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں لِيَزْدَادُوا اس میں ان اور گناہ کر لیں پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا ذلت والا عذاب ہوگا قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاؤں اَنفُسَاؤں تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے جو عبادت سے دور ہوتا ہے یا اللہ کے غزب کی نشانی ہے اللہ اس سے ناراض ہے اگر عبادات میں نہیں آپ آرہے نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ ناراض ہے اس سے اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے مشہور آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو ورنہ کیا ہوگا رب فرماتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھولا دے گا یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو بھول جاؤ گے قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتا نہیں ہوگا بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے اسی لئے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو ورنہ بھولتا چلا جائے گا بھولتا چلا جائے گا ایسی قیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان لوگوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ ان کو بھولا دے گا خود کا ان کی ذات ایسی بندی آئے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے عزیز آنِ غرہ میں وقار جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو کہیں میری زندگی میں آت تو نہیں گئی ہیں دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چھلے فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو موبائل کی سکرین پر تم آنکھیں جمعے بیٹھے رہ چھو جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھا رہا ہو تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے دل سخت ہے یہ تین علامتیں تو مشہور ہیں فرمائی گئی کہ اور تیچری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہو اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے یہ دل کے سختی کے علامت ہے یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے بہت بڑی سزا ہے گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا اس کو ہلکے میں نہ لیں ہلکے میں نہ لیں فرمائے گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے کفر تک بھی جا سکتا ہے دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکا ہلکی چیز ہے دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ زلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا دل کی سختی اس کو بھیان کناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے اس لئے میرے عزیزو وہ دل کی سختی آنے سے پہلے اپنے رب کو رازی کر لیں وہ رحمان کو رازی کر لیں آج کے ان حالات کو دیکھ کر کہ یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے دعائیں کسرس سے ہوتی ہیں ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے شرمی اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے یہ سب رب تعالیٰ کے غزب کے علامت ہیں اجتماعی توبہ ہو اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپر مار کر کے نکل جائیں زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے آج رات کو توبہ کیا ہے رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے رات بھر توبہ کرتا رہا ہے اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا یہ توبہ نہیں ہے تب پر تو ہزار بار مار لو اس کو توبہ نہیں کہا جاتا توبہ عزم مسمم کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عزم مسمم کے ساتھ ہوتی ہے جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور وہ ایک ایسے روب و دب دبے کا دور ہے ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے راستے پر آ رہے تھے آپ کی نظر پڑ گئی اس نے بوتل چھپا لیا شراب کے ساتھ پکڑا جاتا ابھی کوڑے بھی مارے جاتے اور زلیل بھی ہوتا حضرت عمر جیسے برتے آئے برتے آگئے اس کی حیبت بھی برتی چلی گئی کیا ہوگا کیا ہوگا بچ بچا کے نکل جاؤ نہیں لیکن سیدھے وہ سامنے آکے کھڑے ہوگے کھا کے کہاں سے کہا یہی سے آ رہا ہو کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپا جا رہے ہو جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا ہوگا اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین دودھ کی بوتل ہے دودھ کی بوتل ہے میں چھپایا ہوا ہوں آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بھی نظر جانتی تھی آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے نکالو باہر اب اس کی ہاتھ اتنے کھاپنے لگ گئے ہیں در کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے کسر و کسرہ بھی تھر تھراتے ہو اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے اس نے بغل میں سے آہستے سے بوتل نکالی آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی دودھ کی ہی بوتل تھی یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے در سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا سچ باتا رونے لگ گیا آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا ہمیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا مہندر سے رحمان کو پکھارا اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا شراب کبھی نہیں پیوں گا دل سے میں نے پکھارا رب تعالی نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا میرے عزیزوں وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے وہ راضی بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالی غزبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مطلع کرے گا ایک دعا کرو ایک دعا کرو رب